آستر اور اس کا پہلا باب جو بائیس آیات پر مشتمل ہے اکسویرس کے دنوں میں ایسا ہوا یہ وہی اکسویرس ہے جو ہندوستان سے کوش تک ایک سو ستائیس صوبوں پر سلطنت کرتا تھا کہ ان دنوں میں جب اکسویرس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو کسر سوسن میں تھا بیٹھا تو اس نے اپنی سلطنت کے تیسرے سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی زیافت کی اور فارس اور مادی کی طاقت اور صوبوں کے عمرہ اور سردار اس کے حضور حاضر تھے تب وہ بہت دن یعنی ایک سو اسی دن تک اپنی جریل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی آلہ عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا جب یہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے سب لوگوں کی کیا بڑے کیا چھوٹے جو کسر سوسن میں موجود تھے شاہی محل کے باغ کے سہن میں سات دن تک زیافت کی وہاں سفید اور سبز اور آسمانی رنگ کے پردے تھے جو کتانی اور ارغوانی دوریوں سے چاندی کے حلکوں اور سنگ مرمر کے ستونوں سے بندے تھے اور سرخ اور سفید اور زرد اور سیاہ سنگ مرمر کے فرش پر سونے اور چاندی کے تخت تھے اور انہوں نے ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا اور شاہی میں بادشاہ کے کرم کے موافق کسرت سے پلائی اور میں نوشی اس قائدے سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب عہدے داروں کو تاقید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں اور وشتی ملکہ نے بھی اکسویرس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی زیافت کی ساتویں دن جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور تھا تو اس نے ساتوں خاجہ سراؤں یعنی مہومان اور بزدہ اور خربونہ اور بگتہ اور ابگتہ اور زتارہ اور کرکس کو جو اکسویرس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے حکم دیا کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائے تاکہ اس کا جمال لوگوں اور عمرہ کو دکھائے کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خاجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا آنے سے انکار کیا سو بادشاہ بہت جلایا اور دل ہی دل میں اس کا غزم بھڑکا تب بادشاہ نے ان دانشمندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا اور فارس اور مادی کے ساتوں امیر یعنی کارشینہ اور ستار اور ادماتہ اور ترسیس اور مرس اور مرسنہ اور مموکان اس کے مقرب تھے جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین تھے کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اکس ویرس بادشاہ کا حکم جو خاجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا ہے اور مموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب عمرہ اور سب لوگوں کا بھی جو اکس ویرس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں قصور کیا ہے کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں زلیل ہو جائیں گے جب یہ خبر پھیلے گی کہ اکس ویرس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے پر وہ نہ آئی اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگ میں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں بادشاہ کے سب عمرہ سے ایسا ہی کہنے لگیں گی یوں بہت حکارت اور تیش پیدا ہوگا اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور وہ فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو تاکہ بدلہ نہ جائے کہ وشتی اکس ویرس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے اور بادشاہ اس کا شہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے انائت کرے اور جب بادشاہ کا فرمان جسے وہ سادر کرے گا اس کی ساری سلطنت میں جو بڑی ہے شہرت پائے گا تو سب بیویاں اپنے اپنے شہر کی کیا بڑا کیا چھوٹا عزت کریں گی یہ بات بادشاہ اور عمرہ کو پسند آئی اور بادشاہ نے ممکان کے کہنے کے مطابق کیا کیونکہ اس نے سب شاہی صوبوں میں صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی بولی کے مطابق خط بھیج دئیے کہ ہر مرد اپنے گھر میں حکومت کرے اور اپنی قوم کی زبان میں اس کا چرچا کرے آستر اور اس کا دوسرا باب جو تئیس آیات پر مشتمل ہے ان باتوں کے بعد جب اکس ویرس بادشاہ کا غزب ٹھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جوان خوبصورت کمواریاں ڈھونڈی جائیں اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصب داروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کمواریوں کو کسر سوسن کے بیچ حرم سرہ میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خاجہ سرہ حیجہ کے سفرد کریں جو عورتوں کا محافظ ہے اور تحارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے اور جو کمواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا اور کسر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا جو یائر بن سمئی بن قیس کا بیٹا تھا جو بنیامینی تھا اور یرشلیم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودہ یکونیا کے ساتھ اسیری میں گئے تھے جن کو شاہ بابل نبوکت نظر اسیر کر کے لے گیا تھا اس نے اپنے چچا کی بیٹی حدثہ یعنی آستر کو پالا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا سو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کمواریاں کسر سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجہ کے سپرد ہوئیں تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی اور عورتوں کے محافظ ہیجہ کے سپرد ہوئی اور وہ لڑکی اسے پسند آئی اور اس نے اس پر مہربانی کی اور فوراں اسے شاہی محل میں سے تہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی ساتھ سہیلیاں جو اس کے لائک تھیں اسے دیں اور اسے اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان زہر کیا تھا کیونکہ مردکی نے اسے تاقید کر دی تھی کہ نہ بتائے اور مردکی ہر روز حرم سرا کے سہن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ آستر کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہوگا جب ایک ایک کمواری کی باری آئی کہ عورتوں کے دستور کے مطابق بارہ مہینے کی صفائی کے بعد اکسویرس بادشاہ کے پاس جائے کیونکہ اتنے ہی دن ان کی طہارت میں لگ جاتے تھے یعنی چھ مہینے مر کا تیل لگانے میں اور چھ مہینے اتر اور عورتوں کی صفائی کی چیزوں کے لگانے میں تب اس طرح سے وہ کمواری بادشاہ کے پاس جاتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتی کہ حرم سرا سے بادشاہ کے محل میں لے جائے وہ اس کو دیا جاتا تھا شام کو وہ جاتی تھی اور صبح کو لوٹ کر دوسرے حرم سرا میں بادشاہ کے خاجہ سرا ششجز کے سپرد ہو جاتی تھی جو حرموں کا محافظ تھا وہ بادشاہ کے پاس پھر نہیں جاتی تھی مگر جب بادشاہ اسے چاہتا تب وہ نام لے کر بلائی جاتی تھی جب مردکی کے چچا ابھی خیل کی بیٹی آستر کی جسے مردکی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا بادشاہ کے پاس جانے کی باری آئی تو جو کچھ بادشاہ کے خاجہ سرا اور عورتوں کا محافظ ہیجہ نے ٹھہرایا تھا اس کے سوا اس نے اور کچھ نہ مانگا اور آستر ان سب کی جن کی نکاح اس پر پڑی منظور نظر ہوئی سو آستر اکسویرس بادشاہ کے پاس اس کے شاہی محل میں اس کی سلطنت کے ساتھویں سال کے دسویں مہینے میں جو طبیب مہینہ ہے پہنچائی گئی اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا اور وہ اس کی نظر میں ان سب کمواریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری بس اس نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور وشتی کی جگہ اس سے ملکہ بنایا اور بادشاہ نے اپنے سب عمرہ اور ملازموں کے لئے ایک بڑی زیافت یعنی آستر کی زیافت کی اور صوبوں میں معافی کی اور شاہی کرم کے مطابق انام بانٹے اور جب کمواریاں دوسری بار اکٹھی کی گئیں تو مرد کی بادشاہ کے پھاتک پر بیٹھا تھا اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتا دیا تھا جیسا مرد کی نے اسے تاقید کر دی تھی اس لیے کہ آستر مرد کی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسا اس وقت جب وہ اس کے ہاں پر ورش پا رہی تھی ان ہی دنوں میں جب مرد کی بادشاہ کے پھاتک پر بیٹھا کرتا تھا بادشاہ کے خاجہ سراؤں میں سے جو دروازے پر پہرا دیتے تھے دو شخصوں یعنی بگدان اور ترش نے بگڑ کر چاہا کہ اکس ویرس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں یہ بات مرد کی کو معلوم ہوئی اور اس نے آستر ملکہ کو بتائی اور آستر نے مرد کی کا نام لے کر بادشاہ کو خبر دی جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئی اور وہ بات ثابت ہوئی تو وہ دونوں ایک درخت پر لٹکا دیئے گئے اور یہ بادشاہ کے سامنے تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا آستر اور اس کا تیسرا باب جو پندرہ آیات پر مشتمل ہے ان باتوں کے بعد اکس ویرس بادشاہ نے اجاجی حامداتہ کے بیٹے حامان کو ممتاز اور سرفراز کیا اور اس کی کرسی کو سب عمرہ سے جو اس کے ساتھ تھے بردر کیا اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے حامان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا پر مرد کی نہ جھکتا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے مرد کی سے کہا تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نامانی تو انہوں نے حامان کو بتا دیا تاکہ دیکھیں کہ مرد کی کی بات چلے گی یا نہیں کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں جب حامان نے دیکھا کہ مرد کی نہ جھکتا نہ میری تعظیم کرتا ہے تو حامان غصے سے پھر گیا لیکن فقط مرد کی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا کیونکہ انہوں نے اسے مرد کی کی قوم بتا دی تھی اس لئے حامان نے چاہا کہ مرد کی کی قوم یعنی سب یہودیوں کو جو اکس ویرس کی پوری مملکت میں رہتے تھے خلاق کرے اور اکس ویرس بادشاہ کی سلطنت کے بارویں برس کے پہلے مہینے سے جو نیسان مہینہ ہے وہ روز بروز اور ماہ با ماہ بارویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک حامان کے سامنے پور یعنی کرا ڈالتے رہے اور حامان نے اکس ویرس بادشاہ سے ارز کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پر آگندہ اور پھیلی ہوئی ہے اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو حلاق کرنے کا حکم لکھا جائے اور میں تحصیل داروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے دس ہزار توڑے دوں گا اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن اجاجی حمد داتا کے بیٹے حامان کو دی اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی اور وہ لوگ بھی تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی تیروی تاریخ کو بلائے گئے اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبے کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا صوبے صوبے کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہِ اکسویرس کے نام سے یہ لکھا گیا اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی اور ہرکاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ بارویں مہینے یعنی ادار مہینے کی تیروی تاریخ کو سب یہودیوں کو کیا جوان کیا بڑھے کیا بچے کیا عورتیں ایک ہی دن میں حالات اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں اس تحریر کی ایک ایک نکل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائے بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراں روانہ ہوئے اور وہ حکم کسر سوسن میں دیا گیا اور بادشاہ اور ہامان میں نوشی کرنے کو بیٹھ گئے پر سوسن شہر پریشان تھا آستر اور اس کا چوتھا باب جو سترہ آیات پر مشتمل ہے جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹارٹ پہنے اور سر پر راک ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا کیونکہ ٹارٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا اور ہر صوبے میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ آزاری اور نوخہ شروع ہو گیا اور وہ تیرے ٹارٹ پہنے راک میں پڑ گئے اور آستر کی سہیلیوں اور اس کے خاجہ سراؤں نے آ کر اسے خبر دی تب ملکہ بہت غمگین ہوئی اور اس نے کپڑے بھیجے کہ مردگی کو پہنائیں اور ٹارٹ اس پر سے اتار لیں پر اس نے ان کو نہ لیا تب آستر نے بادشاہ کے خاجہ سراؤں میں سے خطاک کو جسے اس نے آستر کے پاس حاضر رہنے کو مقرر کیا تھا بلوایا اور اسے تاقید کی کہ مردگی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور کس سبب سے ہے سہتاک نکل کر شہر کے چوک میں جو بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے تھا مردگی کے پاس گیا تب مردگی نے اپنی پوری سرگزشت اور روپے کی وہ ٹھیک رقم اسے بتائی جسے ہامان نے یہودیوں کو حلاک کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نکل بھی جو ان کو حلاک کرنے کے لیے سوسن میں دی گئی تھی اسے دی تاکہ اسے آستر کو دکھائے اور بتائے اور اسے تاقید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اسے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے چراجے ہتاک نے آ کر آستر کو مردگی کی باتیں کہہ سنائیں تب آستر ہتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مردگی کے لیے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی سوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہے اندرونی میں جائے اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے سوہ اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے لیکن تیس دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائی گئی انہوں نے مردگی سے آستر کی باتیں کہیں تب بردگی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تُو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تُو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی کیونکہ اگر تُو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی پر تُو اپنے باپ کے خاندان سمیت خلاک ہو جائے گی اور کیا جانے کہ تُو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور تین روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی چنانچہ مردگی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا آستر اور اس کا پانچوں باب جو چودہ آیات پر مجتمل ہے اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر کسر کے مقابل کے دروازے پر بیٹھا تھا اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری اور بادشاہ نے وہ سنہلا آسا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا سو آستر نے نزدیک جا کر آسا کی نوک کو چھوا تب بادشاہ نے اس سے کہا آستر ملکہ تو کیا چاہتی ہے اور کسی اس کی درخواست کرتی ہے آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی آستر نے عرض کی اگر بادشاہ کو منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لئے تیار کیا ہے ہامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے بادشاہ نے فرمایا کہ ہامان کو جلد لاؤ تاکہ آستر کے کہے کے موافق کیا جائے سو بادشاہ اور ہامان اس جشن میں آئے جس کی تیاری آستر نے کی تھی اور بادشاہ نے جشن میں مینوشی کے وقت آستر سے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا تیری کیا درخواست ہے آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی آستر نے جواب دیا میرا سوال اور میری درخواست یہ ہے اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست پوری کرے تو بادشاہ اور ہامان میرے جشن میں جو میں ان کے لئے تیار کروں گی آئیں اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا ہے میں کروں گی اس دن ہامان شادمان اور خوش ہو کر نکلا پر جب ہامان نے بادشاہ کے پھاٹک پر مردکی کو دیکھا کہ اس کے لئے نہ کھڑا ہوا نہ ہٹا تو ہامان مردکی کے خلاف غصے سے بھر گیا تو بھی ہامان اپنے آپ کو زبط کر کے گھر گیا اور لوگ بھیج کر اپنے دوستوں کو اور اپنی بیوی زرش کو بلوایا اور ہامان ان کے آگے اپنی شان و شوکت اور فرزندوں کی کسرت کا قصہ کہنے لگا اور کس کس طرح بادشاہ نے اس کی ترقی کی اور اس کو عمرہ اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سر فراز کیا ہامان نے یہ بھی کہا دیکھو آستر ملکہ نے سوا میرے کسی کو بادشاہ کے ساتھ اپنے جشن میں جو اس نے تیار کیا تھا آنے نہ دیا اور کل کے لیے بھی اس نے بادشاہ کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے تو بھی جب تک مرد کی یہودی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں تب اس کی بیوی زرش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ پچاس ہاتھ انچی سولی بنائی جائے اور کل بادشاہ سے عرض کر کہ مرد کی اس پر جڑھایا جائے تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا یہ بات خامان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی غرم من قBooks اور کٹھاری دیتا ہے اور اس نے ایک س deserving باز ہے